السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینِ کرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتہائی اہم دعا بتانے جا رہا ہوں قرض کی ادائیگی کی کیونکہ آج کا جو دور ہے بہت سے لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور مقروض ہیں اور وہ قرض کی ادائیگی کے لیے حیران اور پریشان رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنا قرض ادا کریں تو دیکھئے وہ دعا حدیث سے ثابت ہے مخاری کے اندر موجود ہے مشکا شریف کے اندر موجود ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وہ دعا سکھلائی تھی اور اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا پہاڑ سے مراد کیا ہے کہ پہاڑ کے اتنا قرض پہاڑ اصل میں کسرت کے لیے زیادتی کے لیے حدیث میں بولا جاتا ہے پہاڑ ہمیشہ جو بولا جاتا ہے پہاڑ کا لفظ کسرت کے لیے زیادتی کے لیے بولا جاتا ہے جیسے ہم ہمارے وہاں ہندوستان میں اردو زبان میں ستر مرتبہ میں نے تمہیں سمجھا دیا ستر مرتبہ میں نے ایسا کہہ دیا تمہیں تو ستر کا جو لفظ ہے وہ کسی بھی بات کی کسرت پر دلالت کرتا ہے کسی بھی بات کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے تو پہاڑ کا لفظ زیادتی پر دلالت کرتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ بھی اگر کسی بندے کے اوپر قرض ہوگا یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ تمہارا وہ قرض ادا ہو جائے گا پہلے میں آپ پر قرض کے تعلق سے وضاحت کر دوں دیکھیں قرض لینا یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے قرض لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے پوری زندگی میں کبھی قرض نہیں لیا آپ نے قرض تو لیا ہے لیکن اپنی ذات کے لیے اپنی پرسنل ضرورت کے لیے آپ نے کبھی قرض نہیں لیا آپ کے وہاں دو دو مہینے چولا نہیں جلا لیکن آپ نے اپنی پرسنل ضرورت کے لیے قرض نہیں لیا یہ بات میں آپ کے علمیں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں اور نبی علیہ السلام نے جو قرض لیا ہے اور آپ نے جو واقعات علماء کرام کی زبانی سنے ہوں گے وہ اپنی پرسنل ذات کے لیے نہیں اور دوسرے لوگوں کے لئے لوگ آپ کے پاس آتے تھے مدد کے لئے کہ جی آپ ہماری مدد کر دیں آپ ہمیں تعاون کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخیت ہے اتنے سخیت ہے پوری کائنات انسانی میں اللہ کے نبی سے زیادہ سخی انسان نہ کوئی گزرا ہے نہ کوئی گزرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور پھر جب آپ کے پاس کہیں سے مال آتا تو آپ اس قرض کو ادا کر دیا کرتے تھے تو اس لیے شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل ضرورت کے لئے قرض لیں آج کل ایک عام مزاج بن گیا ہے انسان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی صرف اپنے کاروبار میں اضافے کے لیے اپنے مکان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اپنی شان دکھانے کے لیے بڑی اچھی شادی کرنے کے لیے اپنے اسٹیٹس کو آگے بڑھانے کے لیے اچھے کپلے پہننے کے لیے اچھی گاڑی لینے کے لیے انسان قرض لیتا ہے یہ طریقہ قطعاً اللہ کے نبی کو اور یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اپنی پرسنل ذات کے لیے قرض انسان اسی وقت لے جب بالکل مجبور ہو جائے کوئی شدید مجبوری ہو اپنے اسٹیٹس کو آگے بڑھانے کے لیے یا اپنے مکان کو بنانے کے لیے یا اپنے بیشادی کرنے کے لیے یا اور مطلب کوئی سخت ترین ضرورت نہ ہو بس اسی طریقے سے لوگوں عام مزاج بنا ہوا تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوا کوئی دقیقت ہوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن قرض گاڑی لے لی کشتوں پر کار لے لی کشتوں پر یہ ایک مسئلہ ہے لینا جائز ہے ناجائز ہے وہ بھی کسی ویڈیو بتاؤں گا لیکن ضرورت نہیں بھی تھی لیکن چلو جی قسط بھرتے رہیں گے یا قرض لے کر اپنا کام کر لیا تو قرض بلا ضرورت لینا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے ایک مومن کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ اسے قرض نہ لینا پڑے اور قرض کا مزاج نہیں ہونا چاہیے بہت شدید مجہوری پر ہی قرض لینا چاہیے اور دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے اگر کوئی شخص اس حال میں مر گیا اور اللہ کے نبی کو پتا لگ جاتا کہ یہ شخص مقروض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے جو شخص قرض لے کر اس حال میں مر جاتا تھا تو اس سے پتا لگا قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے قرض سے ہمیں بچنا چاہیے بغیر کسی شدید مجبوری کے قرض کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن اگر چلو کسی مجبوری کے تحادیہ غلطی میں ہم نے اپنے اوپر قرض کر لیا اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مکان بہت اسپیشل بنا لیا بہت اسٹینڈرڈ بنا لیا قرض کر لیا اپنے اوپر اب قرض کی ادائیگی کے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو دیکھیں ایک ایسی جامع دعا آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا میرا بہت مجرب عمل بھی ہے وہ میں نے بے شمار لوگوں کو دعا بتائی الحمدللہ اچھا ریزلٹ آیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنے ایک صحابی کو سکھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا وہ کونسی دعا ہے ذرا سماعت کریں اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عن من سواک اللہم مکفنی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عن من سواک اس دعا کا احتمام آپ کس طریقے سے کریں گے اس دعا کو آپ جب بھی نماز سے فارغ ہوں فرض نماز کے بعد کیونکہ دعایں قبول ہوتی ہیں اس وقت آپ اس دعا کا احتمام کریں سات مرتبہ گیارہ مرتبہ توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور بالکل حاضر ہو کر دماغ حاضر کر کے اور اللہ سے خصوصی طور پر اس دعا کو پڑھیں اور یقین اور اعتماد رکھیں کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے تو اس دعا کا احتمام یقین کے ساتھ کریں اعتقاد کے ساتھ کریں انشاءاللہ خزان غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے گا اور آپ قرض سے سبگدوش ہو جائیں گے انشاءاللہ